اسلام ناظرین میں ہوں اسدلی تور اپنے پروگرام اسدلی تور انسینسرڈ میں آج ہم آپ کو عرشد شریف صاحب کے جو ایک افسوسناک ان کا جس انداز میں قتل ہوا ہے اس پر بھی تفصیلات دیں گے کیا مزید اپ ڈیٹس ہیں اس کیس میں اور اس کے علاوہ ہم آج آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ مرہوم عرشد شریف کے جس نے خاکی کو نوچنے کے لیے جو گد گیلے تیتر جیسے جو اسلامباد پہنچے ہیں وہ کیا کرتوت کر رہے ہیں اور یہ کتنا گھٹیا گھنونا نیچ اور غلیز کام کرنے ہیں یہ گد جو یہ پہنچے ہیں ہیں ذرا اس پر بھی بات کریں گے اور یہ بات کریں گے کیا عمران خان صاحب بھی عرشد شریف کے قتل میں ملوث ہے اس پر بھی عرشد بات کریں گے یہ ضرور بات ہونی چاہیے کیونکہ اب کچھ ایسی سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں جن کو ضرور جواب چاہیے تو دیکھئے سب سے پہلے تو یہ آغاز کرتے ہیں جو اب تک کی پیش رہتا ہے وہ یہ ہے کہ جو انٹیریل منسٹری نے ایک تین رکنی ٹیم بنائی تھی جس میں ایف آئی اے کے نمائندے آئی بی کے نمائندے اور آئی ایس آئی کے نمائندے تھے جنہوں نے کینیا میں جا کے پولس سے تفصیلات لینی تھی کہ کس کیا سرکمسٹنسز تھے کیوں اور کیسے عرشد شریف صاحب کا قتل کیا گیا لیکن اب وزارت داخلہ نے اس میں سے آئی اے سائی کے جو نمائندے ہیں ان کا نام ہٹا دیا ہے اور اس کی وجوہات بھی یہی ہیں کیونکہ تمام فنگرز خود کل ڈیجیا اس پیار اب وہ لیفٹینل دینل ہو چکے ہیں لیفٹینل صاحب نے اٹھائیں بابر افتقار صاحب نے اور انہوں نے کہا کہ یہ بغیر ثبوت کے ایک ادارے کے بارے میں ہمارے ادارے پر الزام لگایا جائے تو اس کی ڈیوڈیشل تحقیقات کروا کے ضرور یہ جاننا چاہیے کہ عرشد شریف صاحب کا قتل کس طرح ہوا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ بھی جواب تراج کیا جانا چاہیے کہ عرشد شریف صاحب کیوں پاکستان چھوڑ کر گئے اچھی بات ہے ہم اس کو خوشائند کہتے ہیں اگر فوج کا ادارہ بھی اس تحقیقات میں تعاون کرے گا تو اور دودھ کا دودھ پانی ہوگا بات یہ ہے اب اسی چیز کو مدد نظر رکھتے ہوئے پھر آئیے صحیح کے نمائندے کو ہٹا لیا گیا کیونکہ جب الزام ایک ادارے پر آ رہا ہے تو اس ادارے کا کوئی اہلکار یا رکن ان تحقیقات کا حصہ نہیں بان سکتا وہ conflict of interest آ رہے گا تو اس طرح سے آئیے صحیح کے جو کرنل صاحب تھے کرنل صاد تھے ان کا نام اب ہٹا لیا گیا ہے اور اب یہ وفد آج ہی کینیا روانہ ہوگا وہاں پر ایپول اس حقام سے ملاقات کرے گا معلومات لے گا پاکستان کا جو سفارتی عملہ ہے وہاں پر جو بہت مختصر ہے وہ اس سے تعاون کرے گا اس کی معاونت کرے گا اور امید ہے کہ یہ وفد کچھ نہ کچھ وہاں سے لے کے آئے گا اور ویسے بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کے جرائم میں میرا نہیں خیال کہ براہراست جو کہ دوسری سرزمین پر ہوئے وہاں پر آئی ایس آئی کے نمائندے کی اتنی ضرورت تھی کیونکہ یا تو یہ یہاں پاکستان میں کہی ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے ٹکنالوجی سب سے دائی ایس آئی کے پاس ہے جیو فینسنگ کے لیے دیگر مواصلاتی جو ذرائع ہیں اور جو آئی ٹی کے دیگر سپیشل ایکپوپنٹ ہیں وہ پاکستان میں آئی ایس آئی کے پاس ہے تو آئی ایس آئی کی خدمات لی رہتی ہیں تاکہ وہ چیزیں جلد سے جلد حاصل کی جائیں جو ویسے ایک لمبے پروسس سے اور ان کو اپروچ کر کے حاصل کی جائیں گی لیکن اب یہ جرم ایک اور سرزمین پر ہوگا ہے تو وہاں پر تو ظاہری بات ہے اس قسم کے ٹکنالوجی نہیں یوز رہی تو ٹھیک ہے آئی بی اور ایف آئی اے کے نمائندے جا رہے ہیں وہ وہاں پر جا کر خود ہی جو ان کی لوکل پولیس میں جیو فینسنگ اور دیگر چیزیں کٹھی کی ہوں گی وہ ان کو سٹیڈی کریں گے اور وہ اپنی تقنیقی محارت کے بنیاد پر ضرور جان سکیں گے کہ یہ جو ہمیں رپورٹس دی جاری ہیں یہ درست ہیں یا ان میں کچھ ہیر پھیر ہے یا ان صفات میں کوئی جسے کہتے ہیں ان کو ڈاکٹرڈ کیا گیا ہے یا ڈسٹورٹڈ فیکٹس ہیں کیا ہیں وہ یہ جانیں گے اس کی رواب ایک بیان عمران خان صاحب نے دیا ہے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ان کو علم تھا کہ عرشت شیف صاحب کو قتل کیا جائے گا انہوں نے ہی عرشت شیف صاحب کو کہا کہ آپ بیرونے ملک چلے جائیں اور پھر انہوں نے یقیناً انہوں نے کے پی سے انہوں نے دبائی فلائے کیا پشاور سے اور کہتے ہیں کے پی میں بھی ان کو سی ایم محمود خان جو تھے وہ اپنی گاڑی میں ذراعہ بتاتے ہیں لے کے گئے پشاور اور پھر انہوں نے پشاور میں اپنے پروٹوکول عمرلے کے ساتھ عرشت شیف صاحب کو ائرپورٹ سے کلیر کروا کے دبائی کی فلائٹ دلوائی لیکن یہ ایک سوال ہے اب عمران خان صاحب ہی عرشت شیف صاحب کہ اس جنازے کو کیش کرنا چاہ رہے ہیں ان کی میت کو کیش کرنا چاہ رہے ہیں اپنے سیاسی بیانیے کے لیے کیا عمران خان صاحب نے ہی عرشت شیف صاحب کو میں نے سمجھتے کہ وہ اتنے ہی ڈر پوک تھے کہ وہ اتنی جلدی پاکستان چل دے جاتے ہیں یہاں پر متی اللہ جان صاحب کے ساتھ واقعہ ہوا اپسار عالم صاحب کے ساتھ ہوا حمد میر صاحب کچھ ایک گونے لگی سب لوگ پاکستان میں موجود ہیں سب سے زیادہ پاکستان میں اگر کسی کو ایزیلی سارٹ اوٹ کرنا آسان ہے تو وہ اس گلے تیتر عمران ریاض کو ہے جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے نہ اس کے ساتھ میڈیا میں کوئی کھڑانا پسند کرتا ہے اس کے غلیز اور بدبودار کردار کی وجہ سے نہ میڈیا سے باہر کوئی اس کے ساتھ اس طرح کھڑا ہوتا ہے سوائے چند ایک یوٹھیوں اور ان جیسے ایک ذہنی مریض وی لاؤگرز کے اس کو نہیں کیا گیا تو عرشد شیر صاحب تو باوجود ان کے ساتھ اختلافات رکھنے کے اگر خدا نہ خواستہ ان کے ساتھ کچھ کرنے کی کوشش کی جاتی ایونکہ ان کو گرفتار بھی کرنے کی کوشش کی جاتی تو ہم سب صحافی برادر اس کی مضامن مت کرتے تو کیا عمران خان صاحب نے عرشد شیر صاحب کو اتنا مجبور کیا اتنا ڈرایا کہ وہ ملک چھوڑنے پر مجبور ہوئے اور اس کے پیسے عمران خان صاحب کی کیا انٹینشن تھی کہ وہ ان کو اتنا ڈرا رہے تھے اتنا مجبور کر رہے تھے کونسی ایسی معلومات تھی عمران خان صاحب کے پاس وہ ذرا بتائیں آپ اور ثبوتوں کے ساتھ بتائیں کہ یہ میرے پاس ثبوتوں کے ساتھ معلومات تھی کہ یہ عرشد شیر کو قتل کرنے والے ہیں اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کیا عمران خان صاحب نے عرشد شیر صاحب کو مجبور کر کے پاکستان سے بہر بھیجوایا پہلے دبائی اور پھر وہاں سے گھیر گھار کے کینیا بھیجوایا اور ذرا یہ بھی کہتے ہیں کہ کینیا میں جو وقار احمد اور جو وہ جو خورم احمد ہے دونوں بھائی جن کے پاس عرشد شیر صاحب موجود تھے اور جن کے ساتھ آخر میں مغادی سے عرشد شیر صاحب نیروبی واپس آ رہے تھے خورم احمد کے ساتھ یہ دونوں پی ٹی آئی کے لوگ ہیں اور ان کا تعلق ذرا یہ بھی بتاتے ہیں کہ سی ایم محمود خان تک جاتا ہے ان کا سرہ تو کیا وہاں پر عرشد شیر صاحب کو لجا کر ٹریپ کروا کر وہاں پر کیا قتل کروایا گیا اور اس لیے کروایا گیا تاکہ یہ تمام ایک سلطح حل پیدا کی رہے اور اس کے لیے کیا کوئی ایسے لوگ بھی شامل ہوئے جن کی عمران خان صاحب کو آج تک بیکنگ رہی ہیں یہ ضرور تحقیقات ہونی چاہیئے کیا ہوا آخر عرشد شیر صاحب میں نہیں کہتا کہ عرشد شیر صاحب کو ان کے علاوہ بھی کوئی نہیں جسے کہتا ہے اسٹیبلشمنٹ جسے کہتا ہے انہیں پسند کرتی تھی نہیں جو آخر دنوں میں نے پوزیشن لیوی تھی پوری اسٹیبلشمنٹ انہوں سے ناراض تھی ہم سب جانتے ہیں لیکن اس اینگل کی بھی تحقیقات ہونی چاہیئے کہ آخر کیا ہوا عرشد شیر صاحب کے ساتھ آپ عمران خان صاحب کو دیکھیں جو وہ کرتے پھر رہے ہیں ان کو شرم آنی چاہیئے انہوں نے اپنے جھوٹے بیانیے کے چکر میں ایک ماں کا بیٹا شہید کروا دیا پانچ بچوں کا باپ شہید کروا دیا ایک خاتون کا شہر شہید کروا دیا کیوں آخر سب جانتے ہیں وہ آڈیو لیگ سے شامل ثابت ہو چکا ہے کہ عمران خان صاحب کا سارا بیانیاں جھوٹ ہیں ایک جھوٹے شخص نے ایک صحافی کو ٹریک کیا اس کو اپنے بیانیے پر لگایا اور اپنے بیانیے پر لگا کر اس کی اداروں سے لڑائی کروایا اور پھر اس کو درا درا کے پاکستان سے بھیجوا دیا اور پھر ان نائن بیرونے ملک مشکو کھلات میں ان کا قتل کیا گیا اور آپ اندازہ لگائیے کہ اب یہی عمران خان یہی عمران خان یہ موصوف اب ان کے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا سیلز نے پہلے ایک خاتون کی ویڈیو ٹویٹ کی کہ یہ ارشد کی والدہ ہے جلی ویڈیو ٹویٹ کی صرف اپنے سیاسی بیانی خطرہ پرشد کی والدہ کی بھی جلی ویڈیوز ٹویٹ کر رہے ہیں جو پرشد کی والدہ نہیں ہے اتنے گھٹیا لوگ ہیں آپ اتنی گھٹیا جماعت ہیں اتنی نیچ آپ کا سوشل ویڈیو سیل ہے پھر ایک ویڈیو ٹویٹ کیجئے ارشد شیر صاحب کے بیٹے کی ہے وہ بھی جلی اور جھوٹی یہ ارشد صاحب کی بیوی کی ہے وہ بھی جلی اور جھوٹی ویڈیوز یہ جلی ویڈیوز ٹویٹ کر کے ایک سیاسی بیانیاں گھڑا کر رہے ہیں ایسی نیچ زبان میں یہ ہو سکتی ہے اور اب جو انہوں نے کام کیا ہے اب پورے کے پورے ایک یوٹیوبرز کا گول ان کو پیسے دیئے گئے ہیں وہ اسلامباد میں آ کے اس وقت ارشد شیر صاحب کے گھر کے مندلا رہے ہیں انہوں نے ویڈیوز بنا رہے ہیں ان ویڈیوز سے پیسے کمارے ہیں پی ٹی آئی سے بھی پیسے کمارے ہیں اور ارشد شیر صاحب جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی ان کے جسم کو نوچ رہے ہیں ان کی میت کو نوچ رہے ہیں یہ گرد ہیں ان میں سر فیرست آپ دیکھئے جو شخص یہاں پہ سکتا ان کی لاش کو نوچنے کے لیے آئے وہ گیلہ تیتر عمران ریاض خان ہے وہ دس بوڈی گارڈ کے ساتھ وہ پھر رہے ہیں ارشد شیر صاحب کے گھر کے اندر ارشد شیر صاحب میں وہ گھر جہاں آج تک انہوں نے روف کلاس را آمیر متین اور دو چار اور صحافیوں کے علاوہ کسی کو ایکسس نہیں دی تھی مجھے بھی میں ایک دور میں جب ان سے تعلق تھا تو اس گھر میں جانے کا مجھے ایک دو دفعہ اتفاق ہوا یا اس گھر میں متینہ جاتے تھے ان کے ساتھ اس گھر میں جس کی ایک پرائیویسی ہے آئے تک ارشد نے اپنے بچوں کی تصویریں نہیں ٹویٹ کی تھی یہ غلیز نسل کے کیڑے اس گھر کی پرائیویسی پامال کر رہے ہیں وہ درامے کر رہے ہیں میں بار بار جا کے ارشد شریف کی والدہ کے پیر میں بیٹھتا ہوں ان کا بیٹا قتل کیا گیا ہے شہید کیا گیا ہے آپ وہاں پہ اپنے ڈرامے کرنے لگے ہوئے میت ائرپورٹ پر آ رہی ہے تو آپ ساتھ ستھ ویڈیو بنوارے ہیں چلتے ہوئے پچاس ویلاغر آپ نے پہلے سے سٹینڈ بھائی پر کھڑے ہوئے کیے ہوئے وہ آپ کی ویڈیو بنا رہے ہیں عمران ریاض یوں ہیوں کرتا ہے موں چلتا آ رہا ہے میت کے ساتھ ہی کیا بے شرم حرکت ہے اور یہ عمران ریاض تو مانا جاتا ہے کہ یہ میتیں نوچنے والا گد ہیں اس غلیظ نسل کے انسان نے پہلے نور مقدم ہماری بیٹی جس کو اس درندے ظاہر جعفر نے قتل کیا اس کے قبر پر قبر میں پڑیوی نور مقدم کا جا کے اس نے جسم نوچا اس کی اوپر اس نے غلیظ اپنی گندی نسل کے جو اس کی ذہنیت تھی اس کے الزامات لگائے نور مقدم پر آپ سوچئے وہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مردوں سے ریپ کرنے والے یہ بندے پکڑے گئے ہیں جو قبریں کھود کے ریپ کرتے تھے ان میں اور اس غلیظ نسل کے عمران ریاض خان میں کیا فرق ہے جس نے بھی ایک قبر میں پڑیوی ایک بے گناہ ایک مظلوم بچی جس کو درندے نے قتل کیا تھا عمران ریاض آزاہر جعفر نے اس کے اوپر یہ عمران ریاض الزام لگاتا رہا اس نور مقدم پر تو یہ کیا ہے اور اب یہ میت نوچنے آگئے عرشی شیف صاحب کی یہ اس کی ذہنیت ہے اور اس نسل کے غلیظ کیڑے اس قوم کو بیٹھ کے یوٹیوب پر لیکچر دیتے ہیں اور قوم ان کو فالو کرتی ہے لوگ ان کو فالو کرتے ہیں کونسا ذہنی مریض ہیں جو ان کو دیکھتے ہیں ادھر دس بارڈی گارڈ لے کے پھر رب تمہیں خطرہ کس سے ایک بات بتاؤں تمہاری حیثت کیا ہے کہ تمہیں کمارنے آئے گا ادھر اب سار آدم صاحب کو گولی لگی بتائیے کتنے گارڈ لے کے گھومنے ہیں ماتی اللہ جان کو اٹھا کے لے کے کتنے گارڈ لے کے گھومنے ہیں میر ساتھ چلنل جو بھی ہوا کون سا میر ستائج تک گارڈ نظر آیا ہے کیا ہم نے پر بیانیے کی لائن بدل لی ہے کہ ہمیں گارڈ لینے کی ضرورت نہیں کہ ہم جا کے اسٹیبلشمنٹ کی گولنم بیٹھ کے ہم تو آر بھی کرٹی کے اسٹیبلشمنٹ کی اور پولیٹکس میں انٹرفیر کرنے کی پالیسیز ہیں لیکن اسی ملک میں رہ رہے ہیں بغیر گارڈ کے گھومنے تمہاری کیا حیثیت ہے تم تو ہو ہی اسٹیبلشمنٹ کے پالتو خود اپنے موہ سے مانتے ہو کہمیں دیا کہ سیف ہاؤسز میں فائلیں دکھائی گی اور ہم اس فائلوں کی بنیاد میں پرپوگنڈا کرتے تھے جمہوری حکمرانوں کے خلاف تو تم نے تو اس پرپوگنڈے سے پیسے کمائے ہیں تم تو ان کے ٹاؤٹ ہو تمہیں ان سے کیا خطرہ تمہیں ان سے کیا خطرہ دو تین دن وہ دو چار فائلوں بڑھویا تھانے میں دو تین چکر لگوائے اس کے بعد تیسے دن تمہاری بیل ہوگی دو دفعہ تو ملک سے بھاگنے کی کوشش کر چکے ہو اور جب ویسے کھڑے ہو کے تقریرے کرتے تھے کہ ہم ہیں ٹکر کے لوگ اور جب ٹکر کا وقت آیا تو لیٹ کے دبائی بھاگنے لگے کھڑے ہوتے نا پھر ٹکر کا مقابلہ کرتے ہم نے تو یہ بھی نہیں کہا کہ ہم ٹکر کے لوگ ہیں ہم تو معمولی سے صافی ہیں لیکن اسی ملک میں رہ رہے ہیں تم تو کہتے تھے میں ٹکر کا لوگ تو پھر کہیں رہونا اپنے الفاظ پر یار اور میرے کوئی جو ملک سے جاتے ہیں یہ نہیں میں کہتا کہ وہ غلط کرتے ہیں ان کو جان کو خطرہ ہوتا ہے تو جاتے ہیں یہ دیکھیں عرصید شیف صاحب کے قطل سے ثابت ہو گیا کہ وہ ملک سے ٹھیک گئے تھے احمد وقاس گرائیہ پر حملے کی کوشش ہوئی یورپ میں تو ثابت ہو گیا کہ وہ ٹھیک ملک سے گیا ہوئے جان بچا کے بچارا لیکن تم ان میں سے کوئی کمز کھڑا کہ یہاں پر تقریریں نہیں کرتا تھا سٹیج کے اوپر کہیں ہم ہیں تکر کے لوگ ہم تمہیں بتائیں گے ہم تمہیں دیکھ لیں گے ہاتھ لگا کے دیکھو اور اب تم کبھی دبائی بھاگنے کو شکر تے ہو اور اب آگے تو مرشد شیف صاحب کی میت کو نوچنے اتنے غلیظ نسل کے تم کیڑے ہو کوئی حد ہوتی ہے اس ملک کے اندر ہم لوگ یہ تماشا دیکھ رہے ہیں آمیر متین صاحب نے ٹویٹ کیا ہے کہ اس کے گارڈز لوگوں کو روک رہے ہیں ایک اور خاتون ہے پتہ نہیں کیا باسی انہوں نے ٹویٹ کیا ہیدر شرازی بتا رہے ہیں باقی لوگ بتا رہے ہیں کہ اس کے گارڈز کے ساتھ کبھی یہ اندر گھوم رہا ہے اندر ٹیل رہا ہے اس گھر کے اندر تم گارڈ لے کے گھسنے والے کون ہوتے ہو جس گھر میں فوتگی ہو چکی ہے ایک ماں کا بیٹا قتل ہوئے اس گھر کے تم اندر گارڈ لے کے گھسنے کیسے ہو یا اس گھر کے باہر بھی گارڈ لے کے تم کیسے آئے how dare تم نے یہ کیا اور یہاں پر ہمارے صافی لوگ ہیں وہ اس کا مو دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہاں پر گارڈ لے کے دندر آتا پھر رہا ہے ڈیش گیری کے لیے تماشے کے لیے اپنی ویڈیوز بنوانے کے لیے اپنی پرفائل بڑھانے کے لیے ایک ایک ماں کے قتل ہوئے بیٹے کے اوپر ایک شہید ہوئے شخص کے اوپر یہ اپنی پرفائل بڑھا رہا ہے اپنا قد بڑھا کرنے کوشش کر رہا ہے اپنے آپ کو بیچ رہا ہے دیکھو جی میں ہے تو دیکھو جی میں موجود ہوں میں ہے تو عرشت شیف کی مارک بھی کہہ رہوں ماں جی مجھے بتائیں یہ کیا مزاق ہے اور ادھر بھی ایک سیاسی بیانیاں بیچ رہے ہو کھڑے ہو کے اور اسی سیاسی جماعت کے سارے یوٹیوبر تم نے وہاں پر بلائے ہوئے ہیں وہ تمہارے ساتھ ان کی اس واقعے کو ہم جانے نہیں دیں گے لیکن ہم اس سے کوئی اپنی ذات کے لیے فائدہ اٹھانے کوشش نہیں کر رہے ہیں تم تو تمہاری تو اتنی نیچ ذہنیت ہے اور اتنا نیچ بیک گراؤنڈ ہے تمہارا تم نے تو فوج کے سیف آسز میں جا کے وہ فائلیں لے کر جھوٹے الزام لگا کر وہ اتنا پیسہ کمیا ہے جس سے تم کہتے ہیں میں دو دو ماہ میں ایک فارم آس خرید لوں اور اب تم کہتے ہو کہ ہمیں استعمال کیا گیا ہمارے سے وہ فائلیں لے کر لکھاتے ہیں تو پھر آج مانو نا کہ تم نے ان کے ساتھ مل کے جھوٹ بولا تو پھر وہ جو فارم آسز لیا ہے وہ ایدھی کو چندہ کر دو کہ یہ میرے حرام کی کمائی کیا میں دے رہا ہوں میں نے جھوٹ بول کے لیے یہ فارم آسز اتنے تم پروتر ہوتا ہو ہاتھ گاڑ لے کے گھومتے ہو صحافی گاڑ لے کے گھوم کیسے سکتا ہے صحافی کا کام نہیں ہے صحافی کبھی ہاتھ نہیں اٹھا سکتا صحافی کبھی اسلح نہیں اٹھا سکتا اور نہ صحافی اپنے ساتھ کسی کو اسلح اٹھوا سکتا ہے اور نہ یہ صحافی کبھی اپنا کوئی پیس رکھ سکتا ہے یہ صحافی کا کام نہیں اٹھا تم یہاں پر بیٹھ کے یہ باتیں کر رہے ہوں مطیلہ جان صاحب پر تم نے جس قسم کے گھنونے الزامات لگائے حامید میر صاحب پر تم نے جس قسم کے گرداری کے فتوے دیئے آسماء شراجہ صاحب پر جس قسم کے گرداری کے فتوے دیئے یہ سارے سارے تو تم نے دیئے اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کے ہیں تمہارے بیٹھ کے ادھر ارشد صاحب کی میت کو نوچ ہوگے اور یہاں پر لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہوگے وہ بے شرمی سے اس کا موں دیکھ رہے ہیں کہ اس کو یہ میت نوچ نے دے رہے ہیں کوئی اس کے موں کو لگام نہیں ڈال رہا یا ان یوٹیوبروں کے جو لاہور سے آکے یا دوسرے شہروں سے آکے ادھر یہ بیچنے لگے ہوئے ہیں یہ بیانیاں یا وہ اسلامباد کا ایک نیچ نسل کا غلیظ یوٹیوبر جو بیٹھ کے عورتوں کو ابھی بھی گلیاں دے رہا ہے ٹویٹر کے اوپر اس نچل کے نیچ اور غلیظ لوگ کیا عرشد چیف سوچتے ہوں گے اوپر بیٹھ کر کے یار میں تو کس چیز کی قربانی دے کیا اور یہ کون مجھے بیچ رہے ہیں کچھ شرم کرو اور غلیظ دسل کے لوگوں کو کچھ شرم کرو پرحال یہ تمام حالات و واقعات ہیں اور اس چیز کا ضرور نوٹس لیا جانتی ہے اور اس کی ضرور پروب ہونے چاہے اور عرشد شیف صاحب کو ان کی والدہ کو انصاف ضرور ملنا چاہیے وہ ڈیزرب کرتی ہے انصاف وہ اب صرف عرشد شیف صاحب کی ماں نہیں ہے وہ ہم سب صحافی برادری کی ماں ہیں اور ہمیں ان کو اون کرنا ہوگا اور ان کو انصاف لے کر دینا ہوگا اور اس کے لئے لڑنا ہوگا لیکن اس کے لئے کسی سیاسی جماعت کی گود میں بیٹھ کے ہمیں نہیں لڑنا ہوگا ہمیں بطور صحافی برادری لڑنا ہوگا ہمیں کسی سیاسی جماعت کے بیانیے کے ساتھ لگ کے نہیں لڑنا ہوگا ہمیں بطور صحافی لڑنا ہوگا اپنی برادری کو انصاف دلانا ہوگا اور اپنی برادری کے ایک بیٹے عرشہ چیف کی ماں کو انصاف دلانا ہوگا یہ ہمارا عیم ہونا چاہیے اور اس کے لئے ہم لڑیں گے ہم بات کریں گے ہم عرشہ چیف صاحب کے اس طرح کیے گے قتل کو یوں نہیں جانے دیں گے میں وہ دیکھ رہا تھا علی عثمان عرشہ چیف صاحب کے ساتھ دوزار ساتھ سے کام کر رہے ہیں ان کے شو کے پروڈیسر تھے بھی جو آخری شو ان کا باندوہ وہ بچوں کی طرح بلک بلک کے رو رہا ہے ان کی میت کے ساتھ دبائی تابوت کے ساتھ اور مجھے پتہ وہ جنرلی جو رہا ہے وہ جنرلی علی عثمان پیار کرتا ہے عرشہ چیف سے یہ ہوتے ہیں جو واقعی عرشہ چیف کے پیارے تھے جو اس سے پیار کرتے تھے یہ امران ریاض جیسے گھیلے تیتر گھلیز نسل کے یہ آکے یہ جہاں پر ڈرامیں کریں گے نہ خیال رکھیے سلامت رہیے اللہ حافظ